دونوں نے افشارک طور پر یہ مانا ہے کہ سیما کا پرسن ایک جتل مددہ ہے جس کے سمادھان کے لئے پیسنس کی آوست رکھتا ہے تو تھا اس اسو کا فیر ریجنیبل اور میوچلی ایکسپٹیبل سمادھان سانتیپون باتچیت کے دوارہ نکالا جانا چاہیے انترین روح سے دونوں پکشوں نے یہ مان لیا ہے کہ سیما پر پیس اور ٹرینکویلٹی بحال رکھنا بائی لیٹرل ریلیسنس کو بڑھانے کے لئے یہ اتن آوشک ہے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک انڈیا چائینا کے بارڈ اور ایریاز میں کامنلی ڈیلینیٹڈ لائن آف ایکشوال کنٹرول نہیں ہے اور الیسی کو لوگ کر دونوں کا پرسپسن الگ الگ ہے اس لئے پیس اور ٹرینکویلٹی بحال رکھنے کے لئے دونوں ڈیسوں کے بیچ کئی طرح کے ایگرمنٹس اور پروٹوپولز بھی ہیں ان سمجھوتوں کے تحت دونوں ڈیسوں نے یہ مانا ہے کہ الیسی پر پیس اور ٹرینکویلٹی بحال لکھی جائے گی جس پر الیسی کی اپنی اپنی ریسپیکٹک پوجیشن اور بانڈری کوششن کا کوئی اثر نہیں مانا جائے گا اس آرہار پر ورس نائنٹین ایٹی ایک کے بعد سے دونوں ڈیسوں کے بائی لیٹرل ریلیشنز میں کافی بکاس ہوا تھا بھارت کا ماننا ہے کہ بائی لیٹرل ریلیشنز کو وکسٹ کیا جا سکتا ہے تتہا ساتھی ساتھ باؤنڈری مددے کے سمارہان کے بارے میں بھی چرچہ کیا سکتی ہے پرنت یلیشی پر پیس اور ٹرینکویلٹی میں کسی بھی پرکار کی گمبھی ریسٹ کا بائی لیٹرل ریلیشنز اور نشیت روح سے اثر پڑے گا اور جکش مہدے ورس نائنٹین نائنٹی تھری اور نائنٹین نائنٹی سکس کہ سمجھوتے میں اس بات کا ذکر ہے یلیشی کے پاس دونوں دیش اپنی شیناؤں کی سنکھیا کم سے کم رکھیں گے سمجھوتے میں یہ بھی ہے کہ جب تک باؤنڈری ایسیوز کا پونڈ سمارہان نہیں ہوتا ہے تب تک یلیشی کو سٹرپلی ریسپیکٹ اور ایدھر کیا جائے گا اور اس کا اُلنگھن کسی بھی طورت میں نہیں کیا جائے گا ان سمجھوتوں میں بھارت و چائنہ یلیشی کے کلیریسیکیشن دوارہ ایک کامن انڈرسٹینڈنگ پر پہنچنے کے لیے بھی کبیٹڈ ہوئے تھے اس کے آرہار پر نائنٹین نائنٹی سے ٹو تھاؤنڈ تھری تک دونوں دیشوں دوارہ یلیشی پر ایک کامن انڈرسٹینڈنگ بنانے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے بعد چائنہ نے اس کاربائی کو آگے بٹھانے پر صحمتی نہیں جتائی ہے اس کے قارن کئی جگہوں پر چائنہ تکہ بھارت کے بیچ یلیشی پرسپسنس میں اوبر لیپ ہے ان شطروں میں تکہ بارڈر کے کچھ ان علاقوں میں دوسرے سمجھوتوں کے آرہار پر دونوں کی تینائیں سی صاف آج کی اس تکہ سمانہان نکالتی ہیں جسے کی شانتی قائم ہو اس سے پہلے کہ میں صدق کو برطمان اس سٹ کے بارے میں بتاؤں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار کی بیبن انٹیلیجنس ایجنسیز کے بھی کوارڈنیشن کا ایک الیوریٹ اور ٹائم ٹیسٹڈ میکنیجم ہے جس میں سنٹرل آرم پولیس فورسز اور تینوں ہماری آرم فورسز کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی شامل ہیں ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلیجنس کو لگاتار کوارڈنیٹر طریقے سے اکٹھا کیا جاتا ہے تطہ آرم فورسز سے ان کے ڈیفیجن میکنگ کے لیے بھی شیئر کیا جاتا ہے جیسے مولے ہیں اب میں صدق کو اس سال کی اتپن پرشتیوں سے عوغت کرانا شاہتا ہوں اپریل ماہ سے اسٹرن لدھاک کی سیما پر شائنہ کی سیناؤں کی سنکھیا تطہ ان کے ارمامنٹس میں کافی بردھی دیکھی گئی ہے مئی مہینے کے پرارم میں شائنہ نے گلوان دھاٹی چھتر میں ہماری ٹروپس کے نارول ٹریڈیسنل پیٹرولنگ پیٹرن میں بیوڈھان سرو کیا جس کے قرآن فیس آف کی اسٹھتی اتپن ہوئی گراؤن کمانڈرز دوارہ اس سمسچہ کو سجھانے کے لیے ویبن سمجھوٹوں تطھا پروٹکول کے تحت وارتہ کی آ رہی تھی اسی بیچ مئی مہینے کے مرد میں چھائنہ دوارہ ویسٹرن سیکٹر میں کئی اتھانوں پر یلیسی پر ٹرانسگریشن کرنے کی کوشش کی گئی اس میں کونگ کالا گوگرا اینڈ پنگونگ لیک کا نارت بینک سامل ہے ان کوششوں کو ہماری ستیناؤں نے سمجھ پر دیکھ لیا تطھا اس کے لیے آوشک جوابی کارواہی بھی کی ہے ادھیکشن ہوتے ادھیکشن ہوتے ہم نے چھائنہ کو ڈپلومیٹک تطھا ملٹری چینلز کے ماتجم سے یہ حابت کرا دیا کہ اس پرکار کی کیسے تھے اسٹیٹس کو کو یونی لیٹر لیو بدلنے کا پریاس ہے اور یہ ابھی صاف کر دیا گیا کہ یہ پریاس ہمیں کسی بھی صورت میں منجور نہیں ہے ادھیکشن ہوتے یلیسی کے اوپر فکشن بڑھتا ہوا دیکھ کر دونوں طرف کے سین کمانڈروں نے 6 جون 2020 کو میٹنگ کی تطھا اس بات پر سہمت بنی کہ ریشی پروکل ایکسنز کے دوارہ ڈس انگیجمنٹ کیا جائے دونوں پر اس بات پر بھی سہمت ہوئے کہ لیسی کو مانا جائے گا تطھا کوئی ایسی کاروائی نہیں کی جائے گی جس سے اسٹیٹس کو بدلے کنت اس سہمت کے وائلیسن میں چھین دوارہ ایک وائلنٹ فیش صاحب کی اسٹھیتی 15 جون کو گلوان میں کریئٹ کی گئی ہمارے بہادر سپاہیوں نے ہمارے بہادر سینہ کے دوانوں نے اپنی جان کا بلیدان دیا اور ساتھی چینی پکچ کو بھی بھاری چھتی پہنچائی ہے دیکش مہد ہے اور اپنی سیما کی سرکشہ میں وہ کامیاب رہے اس پوری عبد کے دوران ہمارے بہادر جوانوں نے جہاں سیم کی جرورت تھی وہاں سیم رکھا پتہ جہاں شور کی جرورت تھی وہاں شور پردرست کیا ہے جھکش مہد ہے میں سرن سے جھکش مہد ہے یا نروت کرتا ہوں کہ ہمارے دلیر جوانوں کی ویرتہ ان کے بہادری کی بھوری بھوری پرسنسہ کی جانی جائے ہمارے بہادر جوان اتینت اپنے اتھک پریاستے سمست دیشواشیوں کو سرکشت رکھ رہے ہیں ایک اور کسی کو بھی ہمارے سیما کی سرکشہ کے پرتی ہمارے ڈیٹرمنیشن کے بارے میں سندے نہیں ہونا چاہیے وہی بھارت یہ بھی مانتا ہے کہ پڑوشیوں کے ساتھ سانت پون سمبندوں کے لیے آپسی سممان اور آپسی سنسٹیوٹی بھی آوشک ہے چونکہ ہم موجودہ اتھت کا ڈائلوگ کے جریے سماندھان چاہتے ہیں اور ہم نے چائنیز سائٹ کے ساتھ ڈپلیویٹک اور ملیٹری انگیزمنٹ بنائے رکھا ہے دونوں پکشوں کو یلیشی کا سمان اور کڑائی سے پالن کرنا چاہیے کسی بھی پکش کو اپنی طرف سے یفعہ اس چھٹ کا اُلنگن کرنے کا پریاز نہیں کرنا چاہیے اور تھرڈ دونوں پکشوں کے بیچ سبھی سمجھوتوں اور انڈرسٹینڈنگز کا پونٹیا پالن ہونا چاہیے چائنیز سائٹ کی یہ پوزیشن ہے کہ اس چھٹ کو ایک جمبیدار ڈھنگ سے ہنڈل کیا جانا چاہیے اور ڈوی پکشی سمجھوتوں یہ ہم پروٹکول کے انسار سانکیم سربھاؤ سلشت کیا جانا چاہیے وہ بھی یہی کہتے ہیں جبکی یہ ڈسٹسنس چل ہی رہے تھے چین کی طرف سے ونتی سو اور تیس اگست کی راب کو پرووکریٹیو سائنک کاروائی کی گئی جو پینگونگ لیکھ کے ساؤتھ بینک ایریا میں سٹیٹس کو کو بدلنے کا پریاز تھا لیکن ایک بار پھر ہماری آرم فورسز دوارہ ٹائملی اور فورم ایکسنس کے کاران ان کے پریاز بفل کر دیئے اڈیکشن اڈیکشن ہو جائے جیسا کی اوپریپت گھٹنا کرم سے یا سوشت ہے چین کی کاروائی سے ہمارے بھی بھنے دوی پکشی سمجھوتوں کے پرتی اس کا ڈس رگارڈ پوری طرح سے ڈیکھتا ہے چین دوارہ ٹروپس کی بھاری ماترہ میں تیناتی کیا جانا 1993 اور 1996 کے سمجھوتوں کا یہ اُلنگن ہے یلیسی کا سممان کرنا اور اس کا کڑائی سے پالن کیا جانا سیمہ چھتروں میں شانتی اور سربھاؤں کا آدھار ہے اور اسے 1993 اور 1996 کے سمجھوتے میں اسپشت روپ سے یہ سریکار بھی کیا گیا ہے جبکہ ہماری آرن فورسز اس کا پوری طرح سے پالن کرتی ہیں چائنیز سائٹ کی اور سے ایسا نہیں ہوا ہے ان کی کاروائی کے قارن یلیسی کے آس پاس سمیہ سوے پر فیس آبس اور فرکشنز بھی پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی اُل لکھ کیا ان سمجھوتوں میں فیس آبس کی اسطح سے نپٹنے کے لیے بسترک پروشیجورز اور نارس بھی نردھاری تھے تتھا بھی اس ورس حال کی گھٹناوں میں چائنیز فورسز کا وائلنٹ کنڈک سبھی بلوچلی ایگریڈ نارمز کا پوری طرح سے اُلنگن ہے ابھی کی اسٹھ کے انسار چائنیز سائٹ نے یلیسی اور اندرونی چھتروں میں بڑی سنخیہ میں سینک تکڑیاں اور گوڑا باروز موبلائز کیا ہوا ہے پوروی لدھاک اور گوگرہ اور کونگ کلارہ اور پینگونگ لیک کا نارتھ اور ساؤتھ بینک پر کئی فرکشن ایریاز ہیں چین کی کاروائی کے جواب میں ہماری آرن سورسز نے بھی ان شطروں میں اپیوکت کاؤنٹر ڈپلائیمنٹ کیے ہیں دکش مہد ہے تاکہ بھارت کے شیکیورٹی انٹریس کو پوری طرح سے لکچت رکھا جاتے گے دکش مہد ہے میں صدن کو صدن کو آسوست رہنا چاہیے کہ ہماری آرن سورسز اس چنوطی کا سفلتا پوروک سامنا کریں گی اور ہماری آرن سورسز ساتھی ساتھ جس پرکار کی ان کے دوارہ آج بھی کاروائی کی جا رہی ہے جس پرکار سے سیما کی رکھا کی جا رہی ہے ہم سب کو اپنی ہماری آرن سورسز کے اوپر گورو ہے دکش مہد ہے گورو کی انگھوکی ہوتی ہے ابھی جو اسٹیٹی بنی ہوئی ہے اس میں سنسٹیو آپریس تل اسوس سامل ہیں اس لئے میں اس بارے میں زیادہ بیورو کا کھلاسہ یعنی کرنا چاہوں تب بھی نہیں کرتا ہوں میں آسوست ہوں یہ صدن ہماری اس سنسٹیوٹی کو بھی سمجھے گا اور ادھک چمارے میں کوویڈ نائنٹین کے چیلنجنگ سمیہ میں ہماری آرنڈ فورسز اور آئی ٹی بی پی کے تیجی سے ڈپلائیمنٹ ہوئی ہے اور ان کے پریاسوں کو اپریسیٹ کیے جانے کی یورت ہے اور یہ اس لئے بھی سمبہ ہوا ہے کیونکہ سرکار نے پچھلے کچھ ورسوں میں بارڈر انفرائیسٹرکچر کے وقاس کو کافی اہمیت دی ہے صدن کو جانکاری ہے کہ پچھلے کئی دسکوں میں چین نے بڑے پیمانے پر انفرائیسٹرکچر ایکٹویٹی شروع کی ہے جن سے بارڈر ایڈیا میں ان کی ڈپلائیمنٹ شمتہ بھی بڑی ہے اس کے جواب میں ہماری سرکار نے بھی بارڈر انفرائیسٹرکچر کے وقاس کے لئے اپنا کافی وجہ بڑھایا ہے جو پہلے سے دو گناہ سے بھی اذیک ہے اس کے فلشورت بارڈر ایڈیا میں کافی روڈز اور بریجز بھی بنے ہیں اس سے نہ کیابل لوکل پاپلیسن کو جروری کنیکٹویٹی ملی ہے بلکہ ہماری آرنڈ فورسز کو بہتر لاجسٹیکل сапورٹ بھی بلا ہے اوکے اوکے ارجٹکشن ہارے اس کے کارن وہ بارڈر ایڈیا صدق تھی ادھک ایلاؤٹ رہ سکتے ہیں ایک منٹ سیکنٹی جنرل تانسلیشن شروع کر دیں آ رہا ہے آ رہا ہے ایک بار چیک کر لائے ایک بار چیک کر لائے دوبار ادھک سکتے ہیں اس کے قارن میں بارڈر ایجاز میں ادھک ایلاؤٹ رہ سکتے ہیں اور جروعت پڑھنے پر بہتر جوابی کاروائی بھی کر سکتے ہیں آنے والے سمیے میں بھی سرکار اس دیش کے پرتی پوری طرح سے کمیٹڈ رہے گی یہ ہمیں صدق کو آسوست کرنا چاہتا ہوں آدھرنیا جھکش مہد ہے میں اس بات پر بل دینا چاہوں گا کہ بھارت ہمارے بارڈر ایلیاز میں موجودہ مددوں کا حل شاند پونڈ باتچیت اور کمسلٹیشن کے جریعے کے جانے کے پرتی کمیٹڈ ہے اس ادھک کو پانے کے لیے میں اپنے چائنیز کاؤنٹر پارٹ سے چار سٹمبر کو ماسکو میں بھیلا اور ان سے ہماری انڈیفٹ ڈسکسن بھی ہوئی میں نے اس پشت طریقے سے ہماری چمتاؤں کو چینی پخش کے سامنے رکھا جو ان کی بڑی سنکھا میں ٹروپس کی تیناتی اور ان کا ایگریسیب بیہیوئر اور یونیلیٹری سٹیٹوس کو بدلنے کی کوشش سے ریلیٹڈ تھا میں نے یہ بھی اس پشت کیا کہ ہم اس مددے کو سانتھ پونڈھنگ سے حل کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ چینی پخش ہمارے ساتھ مل کر کام کرے وہیں ہم نے وہیں ہم نے یہ بھی اس پشت کر دیا کہ ہم بھارت کی ساورنٹی اور تیٹوریل انٹیگریٹی کی رکھا کے لیے پوری تریجل سے اس کے بعد میرے ایک کولیگ ویڈیس پنتری سری جائے سنکر جی بھی دس ستمبر کو ماسکو میں چائنیز ویڈیس پنتری سے ملے دونوں ایک ایگریمنٹ پر پہنچے کہری چائنیز سائٹ دوارہ سنسیرلی اور فیتفولی ایگریمنٹ کو ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو کمپلیٹ ڈس انگیجمنٹ پر آپ کیا جا سکتا ہے اور بارڈر ایڈیاز میں سانتی اسٹھاپیت ہو شکتی ہے دیکھنے ہو دے جیسا کی سبھی سمانی سلسیوں کو جانگاری ہے بیٹے سمیے میں بھی چین کے ساتھ ہمارے بارڈر ایڈیاز میں لمبے سٹینڈ آف کی سٹی یا کئی بار بنی ہے جس کا سانتی پونھ طریقے سے سماندھان بھی کیا گیا تھا حالانکہ اس ورس کی سٹی چاہے وہ پروپس کی سکیل آف انوالمنٹ ہو یا فرکسن پوائنٹ کی سنکھیا ہو وہ پہلے سے بہت الگ ہے پھر بھی ہم موجودہ سٹی کے سانتی پونھ سماندھان کے لیے پوری طرح سے کمیٹڈ ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں صدن کو آسوس کرنا شاہتا ہوں کہ ہم سبھی پریشتیوں سے نپٹنے کے لیے بھی تیار ہیں عدیقش مہدے اس صدن کی ایک گوروش آلی پرمپرہ رہی ہے دورانا شاہتا ہوں عدیقش مہدے کہ صدن کے گوروش آلی پرمپرہ رہی ہے کہ جب بھی دیش کے سمکس کوئی بڑی چنوتی آئی ہے تو اس صدن نے بھارتی سیناؤں کی درنکہ اور سنکلپ کے پرتی پوری اپنی ایکتہ اور بھروسہ دکھایا ساتھ ہی ساتھ ہی سیما چھتروے تینات اپنے بہادر سیناؤں کے زبانوں کے شاہر پراکرم اور سیما کی سرکشاہ کے پرتی ان کی پرتی بدھتا پر پورا اس صدن نے وصوات ایکت کیا ہے عدیقش مہدے عدیقش مہدے میں آپ کو یہ وصوات دلانا شاہتا ہوں کہ ہمارے آرن فورسز کے زبانوں کا جوش و محاصلہ بلند ہے اس پر کسی کو سندے نہیں ہونا شاہر مانی پرحان منطری جی کے بہادر جوانوں کے بیچ جانے کے بعد ہمارے کمانڈر تتھا جوانوں میں سندیس گیا ہے کہ دیس کے ایک سو تیس کروڑ آڑی واسی جوانوں کے ساتھ کھڑے ان کے لئے برشیری اونچاڑیوں کے عدروب بیسیس پکار کے گرم کپڑے ان کے رہنے کا اسپسلائی ٹینٹ تتھا ان کے سبھی اسپسستر ایوم گولہ بارود کی پریاب بیوستہ کی گئی ہے عدیقش مہدے ہمارے جوانوں کا یہ تنکل سراہنی ہے کہ درگم اوچائیوں پر جہاں آتھ سیجن کی کمی ہے تتھا تاکمان شننے سے لیچے ہیں ان کے اتصاہ میں کوئی کمی نہیں آتی ہے اور ویچ یا چین کارگل اور آدھ اوچائیوں پر حسنا کرتے ہیں تب میں اتنے ورسوں سے لگاتار نباتے آ رہے ہیں عدیقش مہدے مجھے اس گورو بھائی صدر یہ استاجہ کرنے میں یہ کتہی سنکوچ نہیں ہے کہ لدھاک میں ہم ایک چراؤتی کے دور سے گجر رہے ہیں اور میں اس صدر سے یہ آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک رجل حسن دوارہ پارک کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بیر جوانوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہیں پورا صدر اپنے بیر جوانوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہیں جو کی اپنی جان کی اپنی زندگی کی ویغیر پرواہ کیے ہوئے دیش کی چوٹیوں چوٹیوں کی اشائیوں پر بسم پر شٹیوں کے باوجود ہماری بھارت ماتا کی وہ رکشہ کرتے ہیں یہ سمسیہ ہے یہ سمیہ ہے جب یہ صدن اپنے سستر سے ناؤں کے ساہت اور ویرطہ پر پون ویسواہ جتاتے ہوئے ان کو یہ سندیج بھیجے یہ صدن اور سارا دیش سستر سے ناؤں کے ساتھ ہے جو بھارت کی سمپربتہ اور اکھندتہ کی رکشہ میں لگاتار جھوٹے ہوئے ہیں انہی شبدوں کے ساتھ میں اپنا نویزن سماپس کرتا ہوں